بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں لڑائی کا مزہ تب آتا ہے جب دشمن لڑائی اصولوں کے مطابق لڑا ہو جب سامنے والا جو ہے وہ مقابلہ برابری پر کرنا جانتا ہو لیکن اگر سامنے والا دشمن چھوٹا ہو تو پھر لڑائی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹی حرکتوں پر اتر آتا ہے عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ اس وقت چک کر رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے ابھی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اس کی بات کریں گے اڈیالا جل کے باہر لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوائیے اور لائک اور کمنٹ کیجئے کچھ لائک نہیں کرتے تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے الگ نیوز کیلئے بھی اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ یہ عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالا جیل پہنچیں اڈیالا جیل جب یہ پہنچتی ہیں تو یاد رکھیے گا ایک بات کہ یہ بات ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتی کہ بشرا بی بی اڈیالا جیل آ رہی ہیں یہ یا تو میڈیا کے لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات اور کیونکہ میڈیا پر ان کی کوریج نہیں ہو رہی اور سوشل میڈیا پاکستان میں ہر طرح کا آدمی تو یوز بھی نہیں کرتا مطلب سوشل میڈیا یوز کیا جاتا ہے مگر یہ خبریں آتی ہیں ٹویٹر پہ موسکر تو ٹویٹر بہت کم یوزر ہیں بشرا بی بی کے وہاں پہنچنے پر اب یہ خبر جو ہے یہ جیل حکام تک موجود ہے یہ عمران خان صاحب جن کی قید میں ہیں ان تک موجود ہے بشرا بی بی کے وہاں پہنچنے پر کچھ آٹھ دس لوگ یا میکس درجن کے قریب لوگ یہ پہنچ گئے انہوں نے بشرا بی بی کی گاڑی کا گھیراو کر لیا اور گھیراو کرنے کے بعد انہوں نے نارے لگائے جو انہوں نے نارے لگائے وہ نارے بڑے مخصوص نارے ہیں ان ناروں سے دیریکشن سمجھ میں آتی ہے انہوں نے نارے لگائے عددت میں نکاح نامنظور اس کے علاوہ ان لوگوں نے نارے لگائے کالا جادو نامنظور تو یہ بشرا بی بی کے خلاف نارے بازی کر کیوں گاڑی کا انہوں نے گھیراو کیا اڑیالہ جیل کے باہر مین روڈ پر تھا تو کچھ وہاں پر پولیس آفیشلز بھی موجود تھے سپاہی موجود تھے ایک دو سینئرز موجود تھے کچھ بکلا بھی موجود تھے بکلا نے جوابی نارے بازی کی اور نارے بازی کر کے عمران خان زنداباد کے نارے لگائے یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے بعد میں کچھ اکا دکا لوگوں نے ان میں سے میڈیا سے بات بھی کی کچھ جوان سے لوگ تھے اپنی عمروں کے عدوار سے ایک سدو ان میں ذرا پکی عمر کے لوگ موجود تھے ان میں ایک صاحب تھے جو غالباً ان کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے میڈیا سے بات وغیرہ بھی کی باقی باقاعدہ دور پر لانڈے لپاڑے تھے جو نارے لگا کر تفریق کر کے چلے گئے یہ بھیجے ہوئے لوگ تھے بھیجے گئے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ آج بشرا بی بی کو آنا ہے غالباً اندر سے ہی پتا تھا اور انہوں نے آ کر یہ مظاہرہ کیا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مظاہرہ جو ہوا یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کیوں ہوا کیا ہوا ہے یہ دیکھئے بشرا بی بی اور عمران خان ان کے نکاح پر یہ بات کہ یہ نکاح مدت سے عدت کی مدت سے پہلے ہو گیا یہ بہت پہلے بھی بات ہو چکی ہے یہ ٹیلیویجن پہ ہو چکی ہے یہ اخبارات میں ہو چکی ہے یہ سوشل میڈیا پر ہو چکی ہے صحافی اس پر خبریں دے چکے سیاستدان اس پر بات کر چکے یہ احتجاج اب کیوں ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی تو اس احتجاج کا سامنا کرنا پڑا یہ احتجاج بشرا بی بی کے وہاں پہنچنے پر جو ہوا یہ اس وقت کیوں نہیں ہوا جب بشرا بی بی زمان پاک سے نکل رہی تھی آخر کو جب اڈیالہ جیل پہنچیں گے تو زمان پاک سے نکلی ہیں تو یہ احتجاج اس وقت کیوں نہیں ہوا جب وہ زمان پاک سے باہر آ رہی تھی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے گلی ہے وہاں اکہ دکھا پولیس والے ہوتے آسان ترین کام ہیں اب پاکستان دریگنصاف کے ورکرز کو وہاں پر آنے بھی نہیں دیا جاتا لیکن احتجاج جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر ہوا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پھر سوال یہ ہے کہ بچھرا بی بی جیل میں عمران خان سے یہ جو ملاقات آج کر رہی ہیں یہ کوئی درجن پلس ملاقات ان کی ہو چکی ہیں تو احتجاج اب کیوں ہوا ان درجن پلس ملاقاتوں کے موقع پر کیوں نہیں ہوا پھر ایک اور سوال بہت اہم ہے اڈیالہ جیل ہائی سیکیورٹی ایریا ہے یہ آٹھ دس لوگ یہاں پہنچے پہنچ کر کھڑے رہے یہ سب کچھ کر پائے ان سے کسی نے پوچھا کہ انہیں کیوں کھڑے ہو یہ کیوں ہوا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ احتجاج کے لیے یہاں پہنچے کیسے ان لوگوں کو راستے روکنے پر راستے روکنا ایک خاتون کے خلاف اس طرح سے مظاہرے کرنا اس پر روکا کیوں نہیں گیا کیونکہ دیکھئے تاظیرات پاکستان اس کی دفعہ نمبر یعنی پاکستان میں جو پینل کورٹ ہے سزائیں دینے کا قانون ہے اس کی دفعہ پانچ سو نو کے مطابق خاتون پر آوازیں کسنا راستہ روکنا حراسہ کرنا اس کی سزائے تین سال قائد پانچ لاکھ روپے جرمانا ان لوگوں میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی کیوں نہیں ان کو روکا کیوں نہیں گیا ان کو کلفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ لوگ ہیں کون ان میں سے کوئی آتا اپنی شناق وغیرہ بتاتا یہ بھی نہیں ہوا اور اب ان کے احتجاج کا اس وقت جب یہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے احتجاج کا اب مقصد کیا ہے یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے اب میں ان میں سے کچھ سوالوں کی جواب آپ کو دیتا ہوں عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی ہے کل پیشی ہے عمران خان صاحب کو اس سے پہلے عدالت نے بلایا نہیں پیش کیا گیا عدالت نے دوبارہ بلایا نہیں پیش کیا گیا نگرا حکومت نے کہا کہ اس کو پیش نہیں کر سکتے اس کو اندر رکھا جائے گا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کا جیل ٹرائل چیف جسٹس کی حد تک روکا گیا عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے اس بات کی ہر ممکن کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے معاملے میں باقاعدہ طور پر ہم نے نگرا وزارت داخلہ کو حکومت کو نگرا وزارت خانون کو ان سب کو متحرک دیکھا پھر عدالت سے باہرحال فیصلہ آ گیا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب اور سمند رفت صاحبہ ان کی عدالت سے فیصلہ آ گیا اس فیصلے کے مطابق اب عمران خان صاحب کو کل پیش کرنا ہے عمران خان صاحب کی مخالفین کو ہی رکھتا ہے کہ اس بندے کو اگر پیش کیا جائے گا تو پھر کرفیو ہی لگا دیں ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے صاحبیوں کو بھی روکنا پڑے گا بقاعدہ تو اور پر اگر آپ سب روک دیں گے تو پھر وہ جو قانونی تقاضے پورے کرنے والی بات ہے وہ کیسے ہوگی تو عمران خان کو پیش کرنے سے روکا جائے برنہ عدالت کے اندر آئیں گے اوپن ٹرائل ہوگا تو صاحبی بھی موجود ہوں گے ویڈیو نہ بھی بنیں آپ روک دیں ہر طرح سے پورا جبر کریں لیکن عمران خان سے کسی صاحبی کی گفتگو ہوگی عمران خان صاحب کا کوئی جملہ سامنے آئے گا عمران خان صاحب کی گفتگو سامنے آئے گی عمران خان صاحب خود سامنے آئیں گے اس کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا ہے دیکھیں عڈیالہ جیل کے باہر تک لوگ پہنچ گئے ہیں عمران خان کو نہیں پیش کیا جا سکتا یہ اس لیے کیا گیا ہے عمران خان خود سابق وزیراعظم ہے ان کی جان کو خطرہ ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کون کر رہا ہے یہ وہی سسٹم ہے جس نے عمران خان کیلئے کہا تھا لے کر آؤ ویل چیئر پہ لے کر آؤ سٹریچر پہ لے کر آؤ لیکن لے کر آؤ وہ اپنے سر پہ جو ایک کالے رنگ کا باکس سا پہن کر آتے تھے بولٹ پروف اور چادری بولٹ پروف چاروں جانے بلوگ لے کر چلتے تھے تو اس پہ مزاک اڑتا تھا لیکن لے کر آؤ ان حالات میں بھی لے کر آؤ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے اس کی جان کو خطرات ہیں تو بھی عدالت سننے کو دیان نہیں تھے عدالت کا کہنا تھا اس شخص کو لانا ہوگا یہ شخص پیش کیا جائے گا یہ ہم نے دیکھا تھا مگر اب عمران خان صاحب کے اس معاملے میں جب عدالت نے کہہ دیا کہ لے کر آؤ اور اس کا جیوریشل کمپلیکس میں کیس لگے گا تو وہاں پر یہ تیاری ہے کہ عمران خان صاحب ان کو پیش نہ کیا جا سکے اس لیے یہ آج احتجاج ہوا ہے اور اس احتجاج میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سامنے آگئے تو لوگوں تک ان کی تصویر آئے گی ان کی بات آئے گی ان کے کارکون اس وقت ویسے ہی چارجڈ ہیں ان کے ورکرز کنونشن خیبر فختون خانے ہو رہے ہیں بہت بھرپور ہو رہے ہیں ان کا کوئی توڑ بھی نہیں ہی نکل پا رہا اس لیے عمران خان صاحب سامنے آ جائے یہ چارج انوارمنٹ اور چارجز ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کو روکنا ضروری ہے اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے ٹھیک اڈیالا جیل کے باہر گو کہ تیاری ہے کسی نہ کسی حوالے سے تیاری ہے کیونکہ انتظامات کے لیے کہہ دیا گیا ہے پولس کو لکھ دیا گیا ہے اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل عمران خان کو پیش کیا جانا ہے اس سلسلے میں انتظامات کیے جائیں تو کرفیو جیسے انتظامات کی تیاری ہے جاوید صاحب نے بتایا تھا کہ وہاں پر اگر کارکن آنا چاہیں گے تو آنے والے کارکنوں کو پولس گرفتار کرے گی گرفتار کر کے نو ملکے مقدمات میں اندر ڈال دے گی یہ بتا دیا گیا تھا تو اب ان حالات میں عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا رزق لینا نگران حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کی مخالفین کی جانب سے بڑا مشکل کا میں دوسرے جانب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کی پیشی ہے تب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ممکن ہے پیشی ہو چکی ہو اور ممکن ہے میاں صاحب کا معاملہ سلٹ چکا ہو نمٹ چکا ہو ختم ہو چکا ہو لیکن بالحال میاں نواز شریف پہلے مری پہنچتے ہیں تاکہ یہاں اسلام آباد تک کی جو ڈرائیو ہے اس سے بچیں ایک گو میں مری پہنچیں گے مری میں پرفضہ مقام پر میاں نواز شریف صاحب پہلے آرام کریں گے پھر اس کے بعد وہاں سے اترے اتر کے ساگڑار صاحب کی طرف پر آگئے اسلام آباد والے وہاں سے پھر میاں صاحب جو ہے وہ دو بجے کا عدالت میں وقت رکھا ہے عدالت جانگے میاں صاحب کا یہ کیس ہمیں تیزی سے چلتا ہو نظر آرہے کیونکہ نیب کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کیس نہیں چلانا چاہتے نیب یہاں تک پہنچ چکا ہے نیب نے ویسے بھی کہا تھا ہمیں آدھا گھٹا چاہیے عدالت جو اس پر قہقے ہی لگ رہے تھے تو میاں صاحب کا یہ معاملہ تیزی سے آگے چلے گا عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے کل پیشی کا کچھ گھنٹوں میں ہمارے سامنے بات آ جائے گی لیکن اس کو روکنے کی جو کارلوائی ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ہو گیا ہے دوسرا میں آپ کے سامنے رکھوں آج دو کولم لکھوائے گئیں لکھے گئیں سوری معاف کیجئے میں کہنا ہوں لکھوائے گئے سینئر کولم نے گا رہے ہیں انسار عباسی صاحب اور سوہل وڑائی صاحب دونوں کی روزنامہ جنگ میں کولم آئیں اب انسار عباسی صاحب کے کولم کا کرکس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نو مائی کے بعد اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی مقبولیت کے باعث وہ کوئی نئی لڑائی لڑ کر جیت سکتا ہے تو ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا یعنی انسار عباسی صاحب کوئی ممکن نظر نہیں آتا نہ ہی پاکستان کی قوم بشمول پی ٹی آئی ووٹرز کی بڑی اکثریت اپنی ہی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے انسار عباسی صاحب جو ہے وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فوج سے پاکستان کے قوم عمران خان صاحب کے ووٹر لڑنا چاہتے ہیں ایسا تو ہم نے کہیں میں نہیں دیکھا لیکن یہ باقاعدہ طور پر امپلائے کر رہے ہیں اس بات پر زور دے رہے ہیں بار بار کہ نہیں پاکستان دریگن صاحب کے ووٹرز سپورٹرز عمران خان صاحب کے ورکرز فوج سے لڑنے کیلئے تیار ہیں اور فوج سے اگر لڑیں گے تو یہ لڑائی وہ جیت نہیں سکیں گے اور فوج سے لڑائی کون جیت سکتا ہے نہیں جیت سکتے اور کرنے بھی نہیں جائی Hand Retage فوج سے لڑائی اپنی فوج آپ کی طاقت ہوتی ہے ہاں مگر یہ جو سیویلین سپریمیسی کی بات ہے اس بات پر اختلاف ممکن نہیں اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا ہے اس بات سے اختلاف ممکن نہیں اور اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنا ہے تو سیویلین سپریمیسی کی لڑائی تو ہے تو سیویلین سپریمیسی کی لڑائی جو ہے وہ ویسے بھی سڑک پر آکر اس ساتھ سے نہیں لڑی جاتی وہ ووڈ کی طاقت سے لڑی جاتی ہے وہ فیسو کی طاقت سے لڑی جاتی ہے اس میں اپنا حق مانگا جاتا ہے اس لڑائی کو لڑنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے دوسری جانب سحیل وڑائج صاحب نے ایک کولم لکھا ہے انسار عباسی صاحب کے بعد سحیل وڑائج صاحب اپنے کولم میں کیا لکھتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز نگرہ وزیراعظم ویسے یاد آیا نگرہ وزیراعظم سے انوار اللہ کاکر صاحب کیلئے آج مین عواز شریف صاحب کی پیشی کل اٹھائیس تاریخ کو عمران خان صاحب کی پیشی انتیس تاریخ کو انوار اللہ صاحب کو وزیر دفاع صاحب کو دیگر لوگوں کو بلائے گیا بلوچ طلبہ کے معاملے پر لیکن انہوں نے پہلی بتا دیا تھا کہ میں تو بیرون ملک ہوں گا تو میں دفتر کے ذریعے ریپریزنٹیشن دوں گا تو بہرحال نگرہ وزیراعظم چیف اف آرگین سٹاف اور پنجاب کی وزیراعظمیت ایک وفت خلیجی ممالک کے دورے پر گیا ہے سویل ورد صاحب اتنے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دو خلیجی ممالک سے بیس سے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی اگر یہ اعلان سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے واضح سیاسی اور معاشی اثرات ہوں گے معاشی دور پر اس سے ڈالر کمزور اور روپیہ مضبوط ہوگا سٹاک مارکٹ تیز ہوگی ویسے سٹاک مارکٹ بیس ہی بہت تیز ہے اور مجموعی دور پر پاکستانی معیشت دباؤ سے نکل کر صحت مندی کی طرف چل پڑے گی افواہ یہ بھی ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی اُبھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا یہ دوسری بار بلی تھیلے سے باہر آئی پہلی بار اڈیالا کے بار باہر آئی ہے اب یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف کے سیاسی اُبھار کا تدارک نہیں کیا جا سکا ہے اب سویل ورد صاحب آگے لکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائد جسٹس آپ کیا چونکہ پتھر پہ لکیر آٹھ فروری کسی اینکر کو بھی بات کرنی ہے تو اپنی اہلیہ کو بتا دے لوگوں میں مائک لے کر جانا ٹیلویجن پہ بات کرنا یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال اب تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سویل ورد صاحب آگے لکھتے ہیں کہ انتخابات آگے لائے جائے سکتے ہیں انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو دو رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں پہلی رکاوٹ عدالتی دوسری سیاسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے سنیے گا وہ کہتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں قاضی فائد جسٹس آپ نے کہا ہے پتھر پہ لکیر اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت فضل الرحمان صاحب کی جماعت ایون ایم کیو ایم بی ان کو تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا کہ انتخابات آگے چلے ہیں اس تحقامی پاکستان پارٹی وہ تو بقاعدہ طور پر کہہ رہی ہے کہ ہمیں مزید وقت چاہیے ہم ابھی آئے ہیں ہمارے پاس بندے آ رہے ہیں ہم نے ابھی تک موبیلٹی نہیں کیا ہماری بقاعدہ طور پر لوگوں کو کنونس کرنے کی کیمپینڈ ڈھنگ سے ہیرو نہیں ہو سکی ہے اور جتنی انہوں نے ایفرٹس کیا وہ تمام ایفرٹس بھی کتنی ٹھس کتنی پھس ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے تو اس تحقامی پاکستان پارٹی بھی پریشان ہے تو انتخابات آگے چلے جائیں اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی والوں کا تو رکاوٹ کونے رکاوٹ امران خان کی جماعت جس جماعت کے پاس بندے چھوڑ کر جا رہے ہیں توڑوائی جا رہے ہیں اس تحقام میں اور خیبر پختنخواہ میں وہ خٹک کی پارٹی میں ڈالے جا رہے ہیں وہ جماعت کے اری انتخابات کراؤ جس جماعت کا لیڈر جیل میں ہے وہ جماعت کے اری انتخابات کراؤ جس جماعت کو جلسوں کو تو دور کارنر میٹنگز کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ کارنر میٹنگز بھی کیا اس کے ورکرز کو باہر نکل کر اپنی جماعت کا فلیگ اٹھا کر پٹکا ڈال کر ٹوپی پہن کر باہر نکل کر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی کی بھی اجازت نہیں ہے یہ پاکستان تحریکے انصاف کا حال ہے اور اس حال کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف آہے جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ میاں نواز شریف صاحب ان کی جماعت وہ الیکشن کا نام جو ہے اس طرح سے نہیں لے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لئے تیار ہو چکے ہم اپنا منشور بھی تیار کر رہے ہیں لیکن جو ان کی مقبولیت کا حال ہے وہ تیار نہیں ہے سویل وڑاج صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بات سمجھ لینے کی ہے اب سویل وڑاج صاحب اور انصارب برسی صاحب اس معاملے میں ایک جگہ پر موجود ہیں یہ بات سمجھ لینے کی کہ آپ کو صرف مقبولیت نہیں چاہیے آپ کو قبولیت دی چاہیے یہ ہے وہ سویل سپریمیسی والا پوائنٹ سیاسی جمہوری بالا دستی والا پوائنٹ جہاں پر اداروں کے اپنے اپنے ڈومین میں رہنے کی بات آتی ہے مگر ہمارے سیاسی نیر ترین لوگ جو ہیں وہ بھی مقدر قوتوں کی اس بالا دستی کو نہ صرف یہ کہ اس کی وقالت بھی کر رہے ہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں اور یہ ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے یہ بھی بات کرنے پر یہ لوگ مجبور ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں